اسلام علیکم آئی ایم سفیر خان اور آئی حوپ آپ تمام بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے آئرلینڈ جنرل ورک پرمیٹس جس پہ کافی لوگوں نے کیوریز پوچھی ہیں کافی لوگوں کے کوئیسٹنز تھے اور ہماری ٹیم نے کوشش بھی کیا ہے کہ سب کو رپلائے کیا جائے جائے یعنی کہ جس نے بھی ورٹس ایپ پہ کانٹک کیا ہے اور انہوں نے انفرمیشن پوچھی ہے تو ٹیم نے کافی بندوں کو بتایا بھی ہے لیکن بہت سے زیادہ کوئیسٹنز سے زیادہ کیوریز تھی زیادہ لوگوں کا رسپونس تھا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایک دوبارہ سے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں جس میں آپ کو تمام پروسس بتاؤں آئرلینڈ کا کہ کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے جنرل ورک پرمیٹ کے لیے کیسے آپ کو یہ جنرل ورک پرمیٹ ملے گا اور اس کی جو مدد ہے یعنی کہ جو اس کی آپ کو کتنے مدد کے لیے ویزا ملتا ہے یہ بیسیکلی آپ کو سال کے لیے مل سکتا ہے دو سال کے لیے مل سکتا ہے پھر یہ رینیو ہو کہ آپ اس کو تین سال کے لیے ورک پرمیٹ کو رینیو بھی اس کا کر سکتے ہیں اب آپ نے اپلائے کہاں پہ کرنا ہے بہت سے لوگوں کے کنسرنز تھے کہ ہم نے کہاں پہ کس ویب سائٹ پہ جانا ہے حالانکہ ہم نے آپ کو لنکس دے دیئے تھے آلریڈی آپ اس کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میجر جو لنک ہے آرلینڈ کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک دے دیئے گیا ہے ڈسکرپشن میں اس پہ یہ آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ شو ہو رہی ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کرٹیکل سکلز اکوپیشن لیسٹ یعنی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کے لیے الیجیبل ہیں آپ خود اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ لوگ اس میں الیجیبل ہو کیا آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہو کیا آپ کی جو فیلڈ ہے جو آپ کا شعبہ ہے کیا اس میں لائک کر رہا ہے وہ جنرل ورک پرمیٹس کے لیے آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں آپ خود اسیسمنٹ کر سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو سکرین بھی نظر آ رہی ہے یہ تمام لسٹ ہیں اس میں سے میں نے تو ایک آدھ کیا آپ کو یہ لسٹ دکھائی ہے سکرین پہ اس کے اوپر سب اکوپیشن کا کوڈ لکھا ہوا ہے ایس او سی ایس او سی زیرو تھری ایس او سی ٹین ایس او سی الیون ایس او سی ٹویلڈ یہ سارے کوڈز ہیں بیسکلی تمام اکوپیشن کے ڈیفرنٹ فیلڈز کے ڈیفرنٹ کوڈز ہیں تو آپ جو لکھتے ہیں کہ ایم آئی الیجیبل یا میں اس میں اپلائے کر سکتا ہوں تو اس کا انصر آپ کو یہیں مل جاتا ہے کہ آپ نے یہ تمام دیکھنی ہے لسٹ اگر آپ اس میں شامل ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا کوئسٹن کلیر ہو گیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپلائے کہاں پہ کرنا ہے اور خرچہ کتنا آئے گا یہ کافی لوگ کے کنسرنز ہوتے ہیں کہ خرچہ کتنا آئے گا اور آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اب اسی ہی ویب سائٹ پہ آپ کو ایک اور دکھائی جا رہی ہے اس کا لنک علیدہ سے میں نے دے دیا ہے ای پوسٹ کے نام سے ویب سائٹ ہے لنک ہے ای پوسٹ کے نام سے وہاں سے آپ کو اپلائے کرنا ہے آن لائن اپلیکیشن جو ہوتی ہے آپ کی ای پوسٹ سے ہوگی اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اس میں آن لائن اپلائے کے لیے اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ یا تو فورنر نیشنل ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی جو بھی ایمپلائیمنٹ کمپنی ہے جو بھی آپ کا ایمپلائیر ہے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور جو لوگ اپلائے کریں گے پھر اس کو فیس بھی پی کرنی پڑتی ہے جیسے کہ پہلے بتایا پانچ سو یوروز یا ہزار یوروز ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ایمپلائیر پی کرتا ہے اسی لیے یہ کام اس کا ہے کہ وہ فارم جو ہے وہ بھی ایمپلائیر اپلائے کرے گا خود اپلائیر اپلائیر کرے گا آپ نے صرف کیا کرنا ہے اس میں اسے جاب لینے ہیں ان سے یعنی کہ کمپنی آپ کو جاب دے ایمپلائیر آپ کو جاب دے وہ خود تمام یہ خرچہ بھی اٹھائے گا پانچ سو یوروز یا ہزار یوروز تو وہ خود ہی اس ویزا کی جو فیس ہے وہ دے گا ایمپلائر یعنی کہ کمپنی دے گی آپ نے نہیں دینا کسی کو بھی آپ نے پیسے نہیں دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا پروسس ہے یہ چیز بھی آپ کب کلیر ہو گئی کہاں جانا ہے ای پوس میں جانا ہے ای پوس میں جا کے اپلیکیشن فارم ہے یہ سب چیزیں ہیں یہ بھی آپ ایمپلائر پر چھوڑ دیں یہ بھی آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ایمپلائر خود ہی یہ کرتا ہے اور یہ اس کا ہی کام ہے یہ خود کر لے گا بکر فیس دینی ہے تو وہ خود بھی فیس دے گا وہ آپ نے فیس سے بچنا ہے تو فیس کا بچنے کا یہ راستہ ہے اب اب آپ نے لس دیکھ لیے اکپیشن دیکھ لیے اب آپ نے خود پہ تھوڑا سا کام کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ اپلائر کرنے جا رہے ہیں آپ نے خود پہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ایمپلائر کو کمپنی کو کنوینس کیسے کریں گے جینئی آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ اچھی ہونی چاہیئے اس کے بعد اب کی ایکسپیرینس اچھا ہونا چاہیئے اس کے بعد آپ کا جو سی وی ہے وہ یورپ فارمنٹ میں اور اچھا بنا ہویا اسی وی ہو جس میں آپ کی تمام ڈیٹیل لکھی ہوں جو آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے وہ اس میں کریئر لے لکھاؤ اس میں جوب لکھی ہوں آپ نے کیا 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 ہے آپ کیا کام جانتے ہیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یعنی آپ کارپینٹر ہیں الیکٹریشنز ہیں الیکٹیکل کے کام جانتے ہیں انجنیرز ہیں آئی ٹی میں آپ کے کام جانتے ہیں یا پھر آپ ہیلتھ کیر میں نرسز ہیں تو یہ تمام ڈیٹیلز اس میں آپ کو آپ نے لکھنی ہیں اپنی سی وی میں آپ نے ایک اچھا سا کور لیٹر بھی بنانا ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرے کمپنی تو آپ کور لیٹر بھی دے سکتے ہیں نہیں تو زیادہ جو کمپنیز ہیں وہ آپ کی سی وی ہی دیکھ کے ادھر بھی سے فیصلہ کر دیتی ہیں تو سی وی آپ کا اچھا ہونا چاہیے آپ اچھے طریقے سے بنائیں اس کو یور آپ فارمیٹ میں اب یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں اگر اس میں آپ کو ہماری ہیلپ ریکوائیڈ ہوگی پھر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر ہم سے کانٹک کرنا ہے ہمارے ای میل ڈیس پہ بھی کانٹک کر سکتے ہیں ہمارے ویٹس ایف نمبر پہ کانٹک کر سکتے ہیں بٹ پھر آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ ہم نے یہ پروسس کرانا ہے ہم نے یہ ڈاکومنٹ بنوانے اور یہ سارا پروسیڈر کرنا ہے پھر ہم آپ کو بھی اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ تمام خود بھی اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ اس میں لیجیپل ہیں جا نہیں ہیں وہ آپ کو تمام طریقے بتا دیا گیا ہے کہ آپ لیجیپل ہو یا نہیں ہو یہ سارا کریٹیری ہے اس کے بعد جو آپ کے انڈ پہ کام آتا ہے وہ کیا آتا ہے آپ نے جوب لینی ہے آپ نے آن لین جوب لینی ہے اگر آپ ایجنٹس یا کنسلٹنٹس سے بچنا چاہتے ہیں جو کہ آئرلینڈ کے لیے یا کسی بھی یورپ کنٹری میں آپ کو کہیں بھی ورک پرمیٹ دیں گے یا ورک ویزا دیں گے وہ آپ سے کم سے کم پچیس تیس اکلاک روپے ڈیمانڈ کریں گے اگر آپ نے اس چیز سے بچنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خرچہ نہ ہو آپ فری میں یعنی کہ آپ کو جوب مل جائے تو پھر کیا طریقہ ہوگا آپ نے آن لین اپلائے کرنا ہے اب آن لین اپلائے کے لیے آپ کو جوب پورٹل سے پہلے بھی بتایا تھا ویڈیو میں اس میں پھر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے جوب سائٹ کا آپ نے اس جوب سائٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں مزید بھی اور بھی سائٹس ہیں آئرلینڈ کی اور آپ نے اس میں سے فلٹر آؤٹ کر کے اپنی فیلڈ کے مطابق فارنرز کی جو جوب ہوں گی یعنی کہ جس میں فارنرز اپلائے کر سکیں اس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ سارا سا پروسس ہے یہ تمام اس کی ڈیٹیلز ہیں اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے اس میں جو چیز آپ کو سمجھنا ہے وہ کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس چیزیں اس میں نہیں ہیں اب اس میں بھی آپ کو گر ہیلپ ریکوائیڈ ہو آپ چاہتے ہوں کہ ہم نے آپ کے ثروح پلائے کرانا یعنی کہ جوب پہ ویب سائٹ پہ ہم نے اپلائے کروانا ہے جابز کے لیے تو ہم اس میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں جیس آرائیس کا فجر ہے پھر آپ اس میں بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ تمام ڈیٹیلز لینی ہوگی اب ایک اور چیز جو بہت سے کلائنٹس بہت سے لوگ ورڈسپ پہ میسج کر کے یہ اس طریقے سے بہت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بات کرنی جانہی انہوں نے مجھ سے بات کرنی ہے اب ہماری ورڈسپ پہ ٹیم ہوتی ہے ٹیم آپ کو تمام ڈیٹلز دے رہی ہوتی ہے اب آپ نے ڈائریکٹ موچ سے بات کرنی ہے اس کے لیے پھر آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ بوک کرانی پڑتی ہے اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چیزیں کلیر نہیں آپ کو مزید انفرمیشن چاہیے پھر آپ اپوائنٹمنٹ بوک کرائیں ہمارے لیے اپوائنٹمنٹ بوک کر کے پھر آپ کو اس میں انفرمیشن دی جائے گی آپ سے پھر ون ٹو ون ہماری بات ہو سکتی ہے اگر آپ سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ تو یہ سارا پروسس ہوگا یہ طریقہ ہوگا اپلیکیشنز اگر آپ نے پلائے کرانی ہیں ڈائریکٹلی آپ وہ ہم سے کونٹیٹ کریں گے تو ہم پلائے بھی کر دیں گے آپ کا تمام پروسس ہو جائے گا آپ کی اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی یعنی کیا آپ اس میں الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں وہ تمام ڈیٹیلز ہم خود اس میں دیکھیں گے پھر آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی ہوگی سی وی وغیرہ سب کچھ ہم خود ہی اس میں پریپیئر کرتے ہیں تو یہ آپ نے ڈیٹیلز اس سے میں سمجھ دا ہوں کہ آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی ابھی کچھ جو کے ویب سائٹس پہ جاوبز آئیوئی بھی ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر بھی کی جا رہی ہیں تو اس میں ان کی جو منیموم سیلری بھی ناؤنٹ کی گئی آئرلنڈ نے وہ انہوں نے منچن کی ہے تقریباً تیس ہزار یوروز پر اینم یعنی کہ سالانہ آپ کی تیس ہزار یورو سیلری ہونی چاہیے ایمپلائر کی اس کمپنی کی جہاں پہ آپ اپلائر کریں گے جو کمپنی آپ کو ہائر کرے گی وہ آپ کو تیس ہزار یوروز اینولی پی کرے پھر آپ کو یہ جنرل ورک پرمیٹس ملتے ہیں یہ پھر آپ اس طریقے سے لیجی پل ہوتے اور یہ سارا جو آگے کا فضل پروسس ہوگا پھر ایمپلائر کرے گا کمپنی کرے گا آپ کیسے میں کوئی خرچہ نہیں ہونے والا میں سمجھتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو تمام ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوں گی کوئی بھی آپ کی کیوریز ہوں کوئی بھی آپ کی کوئیسٹنز ہوں آپ نے کمٹ سیکشن کر کے لکھنا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے آپ پور شکتے انفرمیشن جو بھی ہو نیکس ویڈیو ملتے ہیں اپنا خیار رکھے گیا اللہ حافظ